اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے پریکٹیکل لینگوژیز لرننگ سینٹر پی ایل ایل سی آن لائن کی طرف سے جو میں لیکشن آپ کو دینے جارہوں اس لیکشن میں میں کوئی پڑھاؤں گا آئی ڈیڈنٹ مین ٹو پلس ورب کی پہلی فارم آئی ڈیڈنٹ مین ٹو پلس ورب کی پہلی فارم تو اس کا یہ کہاں پہ اسمال ہوتا ہے نیچے دیکھیں ذرا ریگریٹ اور سوری فار جب آپ کو کام ایسا کرتے ہیں جو آپ کا مقصد نہیں ہوتا کرنے کا لیکن ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ یہ والا فارمولا اور یہ والا سینٹر سے یوز کرتے ہیں آئی ڈیڈن مین ٹو پلس ورب کی پہلی فارم آئی ڈیڈن مین ٹو پلس ورب آئی ڈیڈن مین ٹو پلس ورب کی فرسٹ فارم ورب کی فرسٹ فارم اور یہاں پہ جب آپ نے کسی کو مطلب یا مقصد کی سینٹس میں اگر آپ کے اردو کی سینٹس میں آپ کا کوئی جملہ بان رہا ہو جس میں آپ میرا مطلب یہ نہیں تھا میرا مقصد یہ نہیں تھا میرا مقصد یہ نہیں تھا ٹھیک ہے میرا مطلب یہ نہیں تھا میرا مقصد یہ نہیں تھا تو اس کے اندر آپ نے آئی ڈیڈن مین ٹو پلس ورب کی پہلی فارم اور یہ ہے بھی سارا ماضی کے اندر آپ نے استعمال کرنا یہ بھی بات مائنڈ میں رکھئے اب یہاں پہ جملہ بناتے ہیں آئی ڈیڈن مین ٹو ہرٹ your feelings I didn't mean to hurt your feelings میرا مقصد آپ کے احسات کو ٹھیس پہچانا نہیں تھا I didn't mean to call you so late میرا مقصد آپ کو دیر سے کال کرنا نہیں تھا I didn't mean to call you so late right I didn't mean to stay outside I didn't mean to stay outside میرا مقصد باہر ٹھہرنا نہیں تھا I didn't mean to make you confused میرا مقصد آپ کو پرشان کرنا نہیں تھا I didn't mean to make you confused next I didn't mean to cause trouble میرا مقصد پرشانی کا باعث بنا نہیں تھا I didn't mean to cause trouble I didn't make you confused I didn't mean to hurt your feelings I didn't mean to stay outside I didn't mean to call you so late okay bye bye best of luck I didn't mean to prolong my lecture here right میرا مقصد یاد لانا my lecture کرنے کا نہیں ہے تو ویڈیوز کو like share and comment ضرور کیا کریں اور وہ مسئلہ ہو تو میں اسے ضرور پوچھا کریں اسلام علیکم